اسلام علیکم میں ہوں شیراز احمد شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کیسے ہم علاق میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج ایک مرد پر پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کا عالی سطحی کا اجلاس سوہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں زبان پارک لاہور میں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے عمران خان نے صافتوں پر کہا کہ ہمارا جگڑا ہماری جنگ جو تھی وہ باجوا جو کہ ہمارے سابق آرمی چیف ہے ان کے ساتھ تھی اور اب ہمارا اداروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا اداروں کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور اس حوالے سے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کو وہ تنازع نہ بنائی جائے عداروں کے خلاف بات نہ کریں ہمارا جو جگڑا تھا وہ صرف فردی واحد کے ساتھ تھا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے پارٹی جو رہنما ہے ان کو ہدایت کی ہے کہ فوج کے حوالے سے جو ان کا لہجہ ہے وہ ذرا نرم رکھے اور ساتھ ساتھ جو عظم سواتی کے حوالے سے جو بات چیزوں نے کی کہ اس کیس کے حوالے سے بھی اپنا جو لہجہ ہے وہ نرم رکھے اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں جی بھی اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سیند رہنما ہے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے ویڈیو پیغامات بھی جاری کریں وہ جو پاکستان تیوری کی انصاف کے ورکرز ہیں ان کو آپ سمجھائے کہ اداروں کے خلاف آج کے بعد کوئی متنازہ بات کوئی متنازہ ٹویٹ جو ہے وہ نہ کریں آپ کو یاد ہوا چاہیے کہ آپ سے کچھ دیر کبھے جائیں صبح کے ٹائم جو ہے یہ خبر صاحب نے آئی تھی کہ عظم سواتی نے بھی عدالت میں جو ہے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارٹ کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ میں جو ہے نہ اداروں کو متنازہ بنایا ہے نہ اداروں کے خلاف بات کی ہے اور نہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کی یعنی انہوں نے انکار کر دیا ہے اور اتنا جو ٹویٹ ہے وہ واپس لے لیا ہے اور جو یہاں پر قابل غور بات ہی ہے کہ جو انقلاب وہ لا رہے تھے اب وہ انقلاب پانی کے ساتھ جو ہے بھیگیا ہے وہ پشتوں کا ایک شیر ہے کہ انقلاب بڑی رگون کی ادشی تعلیٰ کل دکھتے لیدہ خانستر کے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور ابھی سے جو ہے ان کا جو انقلابی تخاریر تھے جو انقلاب بھی لا رہے تھے وہ انقلاب جو ہے اب جو ہے ختم ہونے جا رہے ہیں اور ایک مطلب ہے پھر سے انہوں نے جو ہے یعنی جو اپنا ٹویٹ ہے عظم سواتھی نے وہ واپس لے لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور اہم ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے پاکستان تلیکن ساتھ کے چالی سے زائد جو رہنما ہے وہ پاکستان تلیکن ساتھ اسی طرح کے معاملے پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے ہے ان کی جائے سے یہ موقع اپنا جا رہا ہے کہ آخر کیوں قافلی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی جا رہی ہے اگر قافلی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے تو پھر پاکستان تلیکن ساتھ کے بجائے وہ جو ہے قافلی کا ساتھ دے اور اگلے آمد انتخابات میں قافلی کے سیٹ پر جو ہے وہ انتخابات لڑے تو یہ بھی بات گردش کر رہی ہے کہ جو مختلف پاکستان تلیکن ساتھ کے نمہ ہے وہ بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور پارٹی چھوڑنے کی بات جو ہے وہ اس وقت زبان زردی آم میں اس وقت وہ باتیں گردش کر رہی ہے اب دیکھنا ہوا کہ کتنے پاکستان تلیکن ساتھ پر جو رہی نمہ ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے قافلی جائنگ کرتے ہیں یا پھر نہیں لیکن عمران خان جو ہے اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے ایک طرف سے آرڈیو لیگ ایک طرف سے ویڈیو لیگ ہونے کے دعوے ہے وہ دوسری طرف سے جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ اب پاکستان تلیکن ساتھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں لیکن جو اسمبلیہ تحلیل کرنے کی باتیں چیرے میں پاکستان تلیکن ساتھ امران خان نے کی تھی اب وہ ان سے بھی پیچھے ہٹ رہے ابھی تک نہ پنجاب اسمبلی کو ڈزال کیا گیا نہ پھر خبر پختونخواہ اسمبلی کو تحلیل کیا گیا لیکن یہاں پر قابل غربات تھی ہے کہ اٹائیس دسمبر کو اہم اجلاس طرف کیا پاکستان تلیکن ساتھ نے وہ دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کتنے عراقین قومی سملی شریک ہوتے ہیں اور اس اجلاس میں کیا کیا باتیں ہتاہ جو ہے وہ کی جاتی ہے جانب سے اور کتنے جو عراقین قومی سملی ہیں وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوتے کیونکہ ابھی تک اختلافات تھی سامنے آرہا ہے کہ جو عراقین قومی سملی ہے وہ اس ٹی پہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ ایسے عراقین بھی ہے جن کو ان کے عوام نے منتخب کیا ہے کہ وہ جائیں گے قومی سمبی میں ان کے لئے کچھ کریں گے ڈیولپمنٹ سکیم لے کے آئیں گے ڈیولپنٹ پروگرام لے کے آئیں گے لیکن اپریل سے جب چیرمین پاکستان ترین سلاپ کے حکم پر انہوں نے اس ٹی پہ دیئے تو ابھی تک وہ گھر بیٹھ گئے ہیں اور کوئی بھی کام انہوں نے نہیں کیا تو ظاہری بات جب عامدہ انتخابات میں وہ عوام کے پاس جائیں گے تو عوام ان سے پوچھے گی کہ آپ کو ہم نے منتخب کیا تھا آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا آپ ہمارے لئے کیا کر کے آئے ہیں قومی سمبی جا کر آپ نے عمران خان لے کے انہوں نے پر استیفہ دے دیا تو اس وقت اسے جو عراقین ہے وہ بھی ششو پانچ کا شکار ہے انتہائی پریشانی کا شکار ہے کہ ہم عامدہ انتخابات میں کس مو سے جائیں گے عوام میں کہ ہم نے آپ کے لئے کیا کیا ہم نے عمران خان جو کی لیڈر ہے پارٹی کے چیرمنٹ ہیں ان کے کہنے پر ہم نے استیفہ دے دیا تو اس لئے جو عراقین ہے وہ ششو پانچ کا شکار ہے وہ تقریباً چاریس سے زید جو عراقین ہے وہ پارٹی چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہو چکے ہیں اس حوالے سے جو پرویز خٹک گروپ ہے وہ بھی شدید پریشانی کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو ہے کوئی جو رہنما ہے وہ پارٹی نہ چھوڑے لیکن انہوں نے قافلی کے ساتھ جووں کے بیٹ اور رابطے تھے جو ملاقات تھے وہ بھی ترک کر دی ہے وہ نکالے کہ قافلی جو ہے وہ اپنی چادر سے زیادہ جو ان کے پاؤ ہے وہ باہر میں نکالے ہیں اس لئے وہ ملاقاتوں میں بھی نہیں جا رہے وہ جو فوال چھوڑی گروپ ہے وہ یہاں پر لسک ضرور دکھا رہا ہے تو اٹائیس وہ کیا ہونے والا ہے پاکستان طریقہ صاحب میں مزید کیا حال چل ہے آپ کو اسی یوٹیوب چینل میں مختلف ویلاغ میں بتاتے رہیں گے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بل آئیکن پر کلک کیجئے تکہ ہماری تمام تجو ویلاغ سے ویڈیوز آپ تک لاز بھی پہنچیں